میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خاور مانکہ کر رہا ہے یہ بھی کسی طرح جائز نہیں ہے میں بوشا بی بی کے کمرے میں جاتا تھا تو مجھے عمران کھان کالیاں دیتے تھے تو نوکروں کو بھیجتا تھا تیرے میں اتنی ہمت نہیں تھی تو اتنا مرد نہیں تھا مجھے عمران کھان نے کل جھوٹ بولا کہ میں تو بوشا بی بی کو نکاح سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں عمران کھان بے شرم تھا اور تم بے حیات آج تمہیں گرفتار کر لیا وہاں پہ لندن پولیس نے اور تومتیں لگا رہا ہوتا ہے چھوٹ بول رہا ہوتا ہے پک پک کر رہا ہوتا ہے اور کہنے کو یہ لوگ پڑھے لکھئے کہ اللہ تعالی عمران کھان کو بہت لمبی زندگی تا کہ وہ کوئے جیل کی دیواروں میں کڑے بیڈ بیڈ کر اور دیکھیں اس نے کیا حال کیا آزالے کم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام باشر لکمان ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں اس بات پہ کنبنسٹ ہوں کہ خواہر شاید اس سب سے گھڑیا آدمی ہے جس کے ساتھ ہم اب پالا پڑھ لیں اور میں بربلا یہ بات کر رہا ہوں اور آپ یہ دیکھیں کہ مثلا میں تو عمران کھان کی سیاست سے اور اس کی صداکر سے کسی طرح بھی اگری نہیں کرتا میں تو عمران کھان سے بہت باتوں پر اگری نہیں کرتا میں تو اس کے میں تو سمیتا ہوں کہ وہ جھوٹا آدمی ہے وہ قذاب ہے لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ جو خواہر مانے کا کر رہا ہے یہ بھی کسی طرح جائز نہیں ہے بلکہ میں تو سمیتا ہوں اب خواہر مانے کا جو عرکتیں کر رہا ہے یہ بزاتے کود گہر شرعی عرکتیں ہیں کیونکہ شریعت تو ہمیں ایک بات سمجھاتی ہے کیا کہ تمہیں کسی کے ایپ کا پتہ چلی جائے تو کوشش کرو کہ اس میں پردہ ڈالو نہ کہ اس کو اس ساتھ سے اچھا لو ایپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جیسا خواہر مانے کا دو نمبر آدمی تھا اور پیسے کھاتا تھا رشوتیں لیتا تھا اس نے سارا کسٹم سے کیا ہی اور کچھ کو آتا ہی نہیں کرنا اور رشوت لینے کا اس کے بے انتہا طریق ہے تو اب دیکھیں آج گواہوں کے بیانات کلم بند ہوئے عدالت میں اب کچھ تو میں آپ کو بیان ٹیٹیئر میں بتائی نہیں سکتا میری تو سیلف رسپیکٹ اجازت نہیں جاتی کہ میں ایز ایز او بیان پڑھ دوں میں موٹا موٹا بیٹ میں سے پڑھ دیتا ہوں وہ غیر شرعی نکاح کیسٹ میں ہے جی وہ کہتا ہے کہ عمران کان بوشہ بی بی کے گھار آتے تھے یہ جب محمد لطیف کا بیان ہے عمران کان بوشہ بی بی کے گھار آتے تھے عمران کان بوشہ بی بی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلے جاتے تھے عمران کان اور بوشہ بی بی جو ہے وہ عین غین بھی کرتے تھے عمران کان بوشہ بی بی جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بے حیائی کے حد تک آگے تھے میں بوشہ بی بی کے کمرے میں جاتا تھا تو مجھے عمران کان کالیاں دیتے تھے مجھے دونوں پھر کہتے تھے کہ باہر نکل جاؤ یعنی دونوں عمران بھی اور پنگی بھی مجھے عمران کان اور بوشا بی بی سات کمرے میں نہیں بٹھاتے تھے مجھے خاور مانکہ کہتے تھے کہ جا کر ان کو دیکھو جب میں کمرے میں جاتا تھا تو دونوں نازیبہ حالت میں ہوتے تھے اب عدالت نے تو فیصلہ کرنا ہے کہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے 8 دسمبر تک کو اس کی ملتوی کر دی انہوں نے لیکن آپ یہ دیکھیں دو لوگوں کا ایک تو جو عمران کان نے کل جھوٹ بولا کہ میں تو بوشا بی بی کو نکاح سے پہلے دیکھا ہی نہیں تھا کتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے یعنی یہ تو میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھا تھا دیکھا تھا دیکھا تھا اور ان نے بھی کل کہہ دیا اب کتنے ہزار لوگ کہہ دیں لیکن جو یوتی ہیں ان کو یقین نہیں آنا دوسری تھا آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آدمی اپنے آپ کو سوہم و سلات کا پابند کہتا ہے اور نیک کہتا ہے دیکھیں میری صد یہ ہو گیا میری صد وہ ہو گیا جس خاور کمینہ مانکہ جو ہے اللہ رحم کرے میری زبان کو اللہ معاف کر دے خاور صاحب تم بھی معاف کر دے غلط میں نے کہہ دیا شاید مجھے بڑی الفاظ کہنے چاہیے تمہارے لیے یہ چھوٹے ہیں بات یہ ہے کہ یہ خاور مانکہ جو ہے کہ میں تصریف دار میں تصرف دار مجھے پتا نہیں تھا تو مجھے میں نے تو کہا تم کہاں ہو بنی گالہ میں ہو ان نے کہا نہیں میں بنی گالہ میں ہوں اپنے گھر میں ہوں ماں کے گھر میں ہوں تو بعد میں پتا چلا کہ وہ تو بنی گالہ میں عمران کے گھر میں تھی ہے یہاں پہ تو بھائی تیرے گھر میں تھی تیرے کمرے میں تو نوکروں کو بھیجتا تھا تیرے میں اتنی ہمت نہیں تھی تو اتنا مرد نہیں تھا کہ اٹھتا جاتا اور فائر مارتا پھر وہاں پہ یا کرتا کچھ عرکت اپنا جو پتا چلتا یا اس وقت کوئی پولیس ریپورٹ کر دیتا چلو تم اس وقت کو پولیس ریپورٹ کر دیتے پبلک سٹیٹمنٹ دے دیتے ڈیووز کر دیتے تمہیں ڈیووز دینے کے لیے بھی گوگی نے فون کی ہیں تم تو وہ بھی اس کا رونا روتے رہے کہ مجھ سے ڈیووز دلوائی زبدست تھی اس نے اور جو تم نہیں کہہ سکے وہ بھی کہہ دنا تھا کہ جی مجھے ساتھ فیض عمیل بھی فون کرتا تھا ڈیووز کے لیے تب میں نے دے دی کیونکہ میرے اور میرے بچوں کی جان کو قطرہ تھا یہی کہنا تھا نا تم نے جو تم نے فل ان دا بلینکس آگے چھوڑے تھے بیسکلی تو بیسکلی دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں عمران کان بے شرم تھا اور تم بے حیات یعنی دونوں جو ہیں میرے نزدیک جو ہے وہ تم میں سے کوئی بہتر نہیں ہے گھٹیا ترین لوگ ہو تم اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لیے پتہ نہیں کیا عذاب کیا کہ تمہارے جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے درمیان پیدا بھی ہو گئے پل بڑھ بھی گئے عزتار بھی بن گئے اور ایسے بھی لوگ ہیں جیسے وہ آپ سمجھیں ظلیل انسان عادل راجہ عادل راجہ ہے حیدر میں دی ہے وہ آج کل مجھے پتہ نہیں وجات کو کیا ہو یہ وجات صاحب وہ تھے جن کو میں یہ کہوں نا آپ کو پالا ہی آئی اس پی آر میں ان کو فنڈی انہوں نے کیا نظرین کہ کبیز جہاز پہ کبھی تر کبھی اس ہیلیکاپٹر پہ ہر جگہ کی ایکسس ایرف اس اکیڈمیز کی ایکسس یہ وہ کسی اور کو نہیں ان کو تھی اور آج یہ باہر بیٹھ گئے عادل راجہ کنٹیویو کر رہا اور بڑے اسے کہتا آہ عادل مجھے پتا یار تو یہ کر رہا تو یہ کر رہا تو ابنوں بولو کیا ڈرامے لگائیں گے تم لوگوں نے ہو آئی یو تم پاکستان سے باہر بیٹھے ہو تم سے روٹی کمائی نہیں جاتی تم اپنا جو ہے لوگوں سے ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ اپیلیں کر رہے ہو عادل کہ مجھے مدد کر دیں جی مجھے پیسے دے دیں میرا یہاں پہ اکاؤنٹس باندھ دیں یہ ہیں بیسیکلی تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے کام نہیں کرنا میں نے جھوڑ بولنے ہیں آپ کے آپ کی میں نے احساسات سے کھیلنا ہے پاکستان کی سالمیت سے کھیلنا ہے آپ مجھے پیسے دیں اب تمہیں اچھا لگا آج تمہیں گرفتار کر لیا وہاں پہ لندن پولیس نے اب یہ پہلے دن کل اس کو انکوائری کے لیے بلایا تھا اب بریڈش جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یعنی بریڈش میٹرپولٹن پولیس انہوں نے اس کی ویریفیکیشن کر دی ہے کہ ہاں جی اس کو گرفتار دیا گرفتاری کا الزام اس پہ فوجی حلکاروں کو بغاوت پروک سانے کے جرم میں اس کو سزا دی گئی تھی تو وہ اب اس کے اوپر اس کو چودہ سال قید سنائی گئی تھی اب یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں ابھی تک وہ بریڈش نیشنل تو ہے نہیں اور نہ وہ اس طرح کے نیشنل ہے کہ جو وہ دو بلیونڈالر وہاں پہ لے گیا تو بریڈن کہا ہے کہ اچھا چھپ کر جاؤ یار یہ تو اتنا پیسل لکھیا ہے تو عادل راجہ تیری تو کھڑیا کھڑی ہوگی تجھے تو لائنگے یہاں پہ اور تجھے نون نمبر نہیں تو اٹھارہ نمبر والے لٹا کے لٹر پڑھنے چاہیے میں نے ایک بات بتاؤ میں نے بڑے بڑے کمینے لوگ دیکھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس فوج جو ان کو کھلایا ہو پالا ہو پوسا ہو سنچا ہو ان کو بنایا ہو ان کو عزت دی ہو ان کو افسر کا رینگ لگایا ہو اور ان کو پہچان دی ہو ان کو سب کچھ دیا ہو جو ان کے پاس ہے اور وہ اسی کو اسی ماں کو برائی کریں جا کے کمال ہے تیرے اوپر کہنا میں تو میں کہا تو شرم آئے گی ان لوگوں کو جنہوں نے آئیسس بھی پاس کیا تھا ان لوگوں کو جو کبھی تیرا کو پلٹون کمانڈر رہا ہوگا جو کبھی تیرا کو سی ہو رہا ہوگا وہ کہتے ہوں کہ یار یہ گلازت یہ گنت ہمارے درمیان رہا یہی وہ دوسرے کا بھی حال ہے وہ بائیڈن کینیڈا میں اوپر چلاتے ہیں اوپر اور پاکستان کو بتاتے ہیں کہ فسکل پالیسی کیسے صحیح کریں ڈیفنس آپ کی پالیسی کیا ہوں جی فسکل پالیسی کیا ہوں جی فلاف میں کسی کو کام کی وجہ سے نہیں میں لٹ ڈاؤن کر رہا میں انتہائی رسپیکٹ کرتا ہوں ہر کام کرنے والے کی چاہے وہ کارپینٹر ہو چاہے پلمبر ہو چاہے ٹیکسی جائیور ہو بوٹیور لیکن جو اپنا کام کرتا ہے وہ نہیں کہ جو اپنا کام کرتا نہیں ہے اور وہاں میں بیٹھ کے یعنی پاکستان کے اداروں کے اوپر پاکستان کی سالمیت کے اوپر پاکستان کے وہ لوگ جن کے اوپر پاکستان کی سیکیورٹی کا انصار ہے ان لوگوں کی حضرت سرائی کر رہا تھا اور تومتیں لگا رہا ہوتا ہے جھوٹ بور رہا ہوتا ہے بک بک کر رہا ہوتا ہے اور کہنے کو یہ لوگ پڑے لکھئے لیکن پتہ آپ کو عمران خان نے بہت بڑا ایک نقصان کیا اس ملک کا میں دو دن سے کیا اس نے اس ملکی سالمیت کو نقصان پچھایا میں کہا نہیں معیشت کو نقصان پچھایا نہیں سیاست کو نقصان پچھایا نہیں اداروں کو نقصان پچھایا نہیں فوج کو نقصان پچھایا نہیں کس چیز کو عمران خان نے سباعات نقصان پچھایا ہماری روایات کو ہماری کریکٹر کو ہماری acquainted کو ہماری self respect کو کہ جس کا ڈل کرتا ہے سامنے کڑ ہوتا ہے دوسرے کو گالی دے دیتا ہے جس کا دل کرتا ہے اٹھتا ہے اور اس کو عدب لحاظ ہی نہیں ہے جس کا دل کرتا ہے وہ اپنا جھوٹ بک دیتا ہے بکواس کر دیتا ہے سوشل میڈیا کو جو ہے وہ آہ گالم گلوچ کے لیے استعمال کرتا ہے یعنی یہ امران کھان کا سب سے بڑا لوس ہے کیونکہ ہمیں بڑا زوم تھا کہ ہماری سوسائٹی میں جو روایات ہیں جو عدب ہے جو بڑوں کا عدب ہے جو گھر آنے والے کا عدب ہے اس کا اترام ہے اس پہ تو قتل بھی معاف ہو جاتی ہے سب کچھ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ گھر گھر کے اندر اس نے لڑائی کرا دی گھر گھر کے اندر اپنی گلازت جو بکھیر تھی اب میں میں نے کئی سال امران کو سپورٹ کیا میں کس مو سے اپنے بچوں کو کھوں کہ جب اس کی آڈیو لیگ ہوتی ہے آئیلا ملک کے ساتھ یہ کسی کے ساتھ کہ بڑے لوگ ایسا کرتے ہیں میں یہ خاور مانے کا جو بتا رہا ہے اس کا نوکر جو بتا رہا ہے جا کے کہ کیا گھٹیار کرتے ہیں ہم تو اپنے بچوں کو منع کرتے ہیں نا ایسی باتیں نہیں کرتی تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے بڑے جو ہیں ملک کے معاشرے کے وہ یہ باتیں جب کرتے ہیں تو ہر آپ نے برائی کو acceptable کرا دیا امران خان تم نے تم نے اس ملک میں جھوٹ کو acceptable کرا دیا تم نے ریاکاری کو تم نے قاضب ہونے کو acceptable کرا دیا تم نے character assassination کو acceptable کرا دیا تم نے اپنی traditions کو تباہ کرنے کے acceptable کرا دیا تم نے ایسی اپی اس کو توڑنا acceptable کرا دیا تم نے اس ملک کے بخیہ اتھی رکھ دی اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی بران کان کو بہت لمبی زندگی دے لمبی زندگی دے تاکہ وہ کوئے جیل کی دیواروں میں کالی دیواروں میں ہوئے کڑے بیٹ بیٹ کر اور دیکھیں اس نے کیا حال کیا یعنی ایک دم سے چلا جائے جو آدمی وہ تو دیکھے گئی دی نا کہ اس کے پیچھے کیا ہوا لیکن میں چاہتا ہوں یہ دیکھے اس کی عمر اللہ اس کو لمبی دے اور یہ دیکھے اور یہ پھر یہ معافی مانگیا اور اللہ اس کو معاف نہ کرے کیونکہ اس نے جتنا لوگوں کو بہکایا اور جتنا لوگوں کو اس نے خراب کیا اس کا اس کے کوئی معافی نہیں ہے دیکھتے رہی ہے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کو بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ حافظ